ہیلو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے وجہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ شوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو گائز آج ہم بات کریں گے ٹوپ ایف ایسے بڑے پاکستانی ڈراموں کے بارے میں جو کسی کی اصل زندگی اور حقیقی واقعات پر بنائے گئے اور یہ پانچوں ڈرامے ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک اچھا لیسن دیکھنے کو ملے گا اور آپ ان پانچوں ڈراموں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے تو اگر آپ بھی ہو پاکستانی ڈراماز کے فین تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو ناظرین نمبر 5 پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل انکار ناظرین مومنہ دریز پروڈکشن کے بینر طلب بننے والا ڈراما سیریل انکار ایک سپر اٹ پاکستانی ڈراما ہے جو ایک حقیقی واقعے کے پس منظر پر بنایا گیا اور اسے بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا یہ ڈراما بدونوان اور کرپٹ سسٹم کے خلاف ایک لڑکی کی کہانی تھی جو اپنے حق اور انصاف کے لیے میڈیا کا سہارا لیتی ہے یہ کہانی تھی کراچی کی ایک ایسی لڑکی ختیجہ صدیقی کی جس کو اس کا کلاس فیلو سرعام چاکو کے وار سے زخمی کر دیتا ہے اور یہ سندھ کے ایک بڑیرے اور سیاسی خاندان کا بگڑا ہوا ایک لڑکا تھا اس واقعے کو میڈیا پر کوریج ملی اور پھر یہ کیس عدالت تک پہنچا خدیجہ صدیقی کی حقیقی زندگی پر بننے والا ڈراما سیریل انکار کو زفر مہرائی نے لکھا اور کاشف نصار نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل انکار کی لیڈ کاسٹ میں عمران اشرف، یمنہ زیدی اور سمی خان نے مرکزی کردار نبھایا اور ان تینوں کی ادھکاری قابل تعریف تھی اور اس ڈرامی کی سٹوری تو کمال کی تھی ہی مگر ادھکاری بھی لا جواب تھی اور یہ ڈراما 2019 میں ہم ٹی وی پر رونیر ہوا تو ناظرین ہمارے آج کے نمبر فور پر ہے ڈراما سیریل خانی ناظرین سیونسکا انٹرینمنٹ کے بینر طلب بننے والا ڈراما سیریل خانی ایک ماسٹر پیس سپر اٹ پاکستانی ڈراما تھا جو پاکستان سمید انڈیا میں بھی کافی مقبول ہوا اور کافی پسند کیا گیا ڈراما سیریل خانی 2012 کے ایک حقیقی واقعے کے پس منظر پر بنایا گیا جب ایک میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے شاہ زیب خان کی جس کو بلا وجہ ایک بگڑے ہوئے سیاستدان کا بیٹا شارو جتوئی بے گناہ قتل کر دیتا ہے اور پھر اس واقعے کو میڈیا پر بہت زیادہ کوریج ملی اور پھر سوشل میڈیا اور عوام کے پریشر سے شارو جتوئی کو پولیس کے حوالے کیا گیا اسی ہی کہانی پر ڈراما سیریل خانی کو بنایا گیا اس ڈرامے کو سمنہ نبیل نے لکھا اور انجم شہزاد نے انڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل خانی کی لیڈ کاسٹ میں فیروز خان اور سنہ جاوے نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی دل چھو جانے والی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا اور ان دونوں کی جوڑی خوب جمی اور پھر کئی ڈراموں میں یہ دونوں ایک ساتھ نظر آئے تو ناظرین نمبر تھری پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل باغی ناظرین ملتان سے تعلق رکھنے والی کندلیل بلوچ جسے غیرت کے نام پر قتل کیا گیا اس کی حقیقی زندگی کے پس منظر پر یہ ڈراما بنایا گیا اور اسے بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا کندلیل بلوچ سوشل میڈیا سٹار تھی اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی اور پھر ملتان کے مفتی کوئی خان کے ساتھ ان کے کچھ سکینڈل بھی سامنے آئے جس کے بعد کندلیل بلوچ میڈیا پر خوب وائرل ہوئی اور پھر غیرت کے نام پر اس کے چھوٹے بائی نے ان ایک بے دردی سے قتل کر دیا جبکہ ڈراما سیریل باغی کی لیڈ کاسٹ میں سبا کمر نے مرزی کردار نبھایا اور ان کی ادھکاری کو سکرین پر کافی زیادہ پسند کیا گیا اس ڈرامے کو شازیہ خان نے لکھا اور فاروق رن نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں علی شیخ، عثمان خالد بٹ، خالد ملک، سرمت سلطان خوسٹ، سبا فیصل، انفان خوسٹ اور علی قاظم جیسے کئی بڑے ادھکار شامل تھے اور یہ ڈراما دوزار سترہ میں اردو ون پر اونیر ہوا تو ناظرین، نمبر ٹو پرانے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل صدقے تمہارے ناظرین، ون آف دا موسٹ پاپولر پاکستانی ڈراما جس نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور بے حد پسند کیا گیا مطلب یہ ایک نیکسٹ لیول ڈراما تھا اور پرسنلی یہ ڈراما میرا فیورٹ تھا اس ڈرامے کو خلیل الرحمان کمر نے لکھا اور محمد اعتشام الدین نے انڈریکٹ کیا اس ڈرامے میں خلیل الرحمان کمر نے اپنے حقیقی زندگی اور محبت سے پردہ اٹھایا اور اسی وجہ سے ان کو اپنی فیملی سے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جہاں اس سٹوری میں رومیز تھا وہیں کچھ نازیبہ واقعات سے بھی پردہ اٹھایا گیا لیکن یہ ڈراما بہت مزے کا تھا جس میں شانو اور خلیل کی محبت نے دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو لیا اور یہی وجہ تھی کہ یہ ڈراما اپنے وقت میں ایک بلوگ بسٹر ڈراما تھا جبکہ ڈراما سیریل صدقے تمہارے کی لیڈ کاسٹ میں ماہرہ خان اور ادنان ملک نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کو نہ صرف ادھکاری بلکہ جوڑی کو بھی کافی پسند کیا گیا اور سپیشلی ماہرہ خان کی ادھکاری کو کافی سراہا گیا اور یہ ڈراما دوزار چودہ میں ہم ٹی وی پر اونئر ہوا تو ناظرین ہمارے آج کے نمبر ون پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ناظرین یہ ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جس نے تاریخی کامیابی حاصل کی اور اس ڈرامے کو نہ صرف پاکستان انڈیا بنگلہ دیش بلکہ دنیا کے کونے کونے میں دیکھا گیا اور ہاں نہ صرف دیکھا گیا بلکہ پسند بھی کیا گیا اور یہ ڈراما پرسنلی میرا فیورٹ ہے اور میں خود اس ڈرامے کو ابھی تک تین بار دیکھ چکا ہوں اور شاید ایک یا دو بار اور بھی دیکھ لوں مطلب اس ڈرامے میں آپ کو محبت اور رومینس کا نیکسٹ لیول دیکھنے کو ملے گا اور اس ڈرامے کے ڈائلوگز تو ایسے ہیں جن کو آپ کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے اور اس ڈرامے کی سٹوری اور عدکاری دونوں ہی آپ کے دل چھو جائے گی اور میں کہتا ہوں جو بندہ پاکستانی ڈراماز کو لائک نہیں کرتا وہ بھی ڈراماز سیریل میرے پاس تم ہو دیکھے وہ پاکستانی ڈراماز کا فین ہو جائے گا مطلب یہ ڈراماز بہت زیادہ فین ٹیسٹک ہے اس ڈرامے کو خلیل الرحمان کمر نے لکھا اور ندیم بیگ نے ڈریک کیا جبکہ ڈراماز سیریل میرے پاس تم ہو کی لیڈ کاسٹ میں ہمائیوں سعید اور آئیزہ خان نے مرکزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی دل چھو جانے والی عدکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا جبکہ ڈرامی کی دیگر کاسٹ میں عدنات صدیقی اور حیرامانی نے کام کیا ڈرامی کی کہانی ایک ایسے مرد کے گرد گھومتی ہے جو اپنی وائف سے بے پناہ محبت کرتا ہے لیکن اس کی وائف چند پیسو کی وجہ سے اس سے بے وفائی کرتی ہے اور اسے چھوڑ دیتی ہے جبکہ یہ ڈراما 2019 میں ایئر وائی ڈیجیٹل پر اونیر ہوا تو گائیز یہ ہیں وہ ٹو فائی سپر اٹ پاکستانی ڈرامے جو حقیقی زندگیوں پر بنائے گئے مطلب ان پانچوں ڈراموں میں حقیقی واقعات کو دکھایا گیا اور ان سب ڈراموں کو کافی پذیرائی ملی تو اگر آپ بھی ہو پاکستانی ڈراماز کے فین تو یہ ویڈیو آپ کو ایک بار تو لازمی دیکھنی چاہیے تو گائیز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ